قومی اسمبلی میں ہنگامہ آرائی بھی ملوث ارکان کو موتل کیا جائے گا سپیکر اسد قیسر نے بڑے ایکشن کا فیصلہ کر لیا گالم گلوچ اور ہنگامہ آرائی بھی ملوث ارکان کی سی سی ٹی وی فٹیجز میں نشان دری ہوئے اسد قیسر نے وزیر آزم کو بھی اعتماد میں لے لیا موتلے کے راوہ شوک آس نوٹسٹ بھی جاری کیا جائے گا بڑا فیصلہ اسپیکر قومی اسمبلی نے کر لیا ہے قومی اسمبلی میں ہنگامہ آرائی ملوث ارکان کو موتل کیا جائے گا اسد قیسر نے بڑے ایکشن کا فیصلہ کیا گالم گلوچ اور ہنگامہ آرائی ملوث ارکان کی سی سی ٹی وی فٹیجز میں نشان دہی ہو گئی ہے اسد قیسر نے وزیر آزم کو بھی اعتماد میں لے لیا ہے قومی اسمبلی میں ہلڑ بازی پر اسپیکر کا بڑا ایکشن علی نواز آوان سمیت متعدد ارکان کو موتل کرنے کا فیصلہ کر لیا اسپیکر اسد قیسر کی زیر صدارت اہم اجلاس ایوان کے واقعے کی سی سی ٹی وی فٹیجز کا بغوڑ جائزہ لیا گیا کون کون گالیاں دے رہا تھا کون بجٹ دستاویزات سے حملے کر رہا تھا فٹیجز میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا ففا کی وزرہ بھی صاف دیکھے گئے اپوزیشن کے سینئر ارکان کی بھی نشاندہ ہی ہو گئی ذرائع کے مطابق اسپیکر نے کاروائی پر وزیر اعظم کو اعتماد میں لے لیا دونوں جانب کے کئی سرکردہ ارکان کاروائی کی زد میں آگئے ذرائع کے مطابق موتل ارکان کو شو کاؤز نوٹیسز بھی جاری کیے جائیں گے اہوان کا تقدس پاعمال کرنے والوں کے خلاف کاروائی کی جائے وزیر اعظم سے اسپیکر قومی اسمبلی کی ملاقات میں گفتگو عمران خان نے اہوان میں پیش آنے والے واقعے پر افسوس کا اظہار کیا اصد کیسے نے کہا اہوان کا تقدس پاعمال نہیں ہونے دیں گے دونوں اطراف سے ماحول قراب ہوا ذمہ داران کے خلاف بلا تفریق کاروائی ہوگی قومی اسمبلی میں ہنگامہ آرائی کی بازگش دوسرے روز بھی کم نہ ہو سکی رہنما نون لیگ شاہد خاکان ابباسی بولے وزراء نے جس طرح گالیاں بکیں ہلر بازی کی مثال نہیں ملتی وزیر مملکہ زر تاج گل کہتی ہیں نون لیگ بدتمیزوں ہلر بازی اور حملہ کرنے والوں کی جماعت بن چکی ہے اور قومی اسمبلی میں گزشتہ روز ہلر بازی کے دوران زخمی ہونے والی پی ٹی آئی کی پارلیمانی سیکیٹری ملکہ بخاری ایک آنکھ پر پٹی بانکا میلیا کے سامنے آئیں اور آپوزیشن پر الزمات کی بوچھاڑ کر دی کہا نون لیگ نے بدتمیزی کی تمام حدے پار کر لیں کل پارلیمنٹ کی تاریخ کا سیاہ ترین دن تھا البتہ اس واقعے پر کوئی حیرانی نہیں ہوئی کیونکہ مارل ٹاؤن میں خواتین پر انہی لوگوں نے حملے کرائے تھے وہ پارلیمان کے لیے ایک سیاہ دن تھا میری ذاتی طور پر تزہیل ہوئی تزہیق بھی ہوئی اور مجھے بہت تکلیف ہوئی لیکن حیرانی نہیں ہوئی جو پاکستان مسلم لیگ نواز کے میمبران پارلیمنٹ نے کیا اپنی لیڈر کی اور اپنے میمبران پارلیمنٹ کی اپنے چیف ویپ کی سرپرستی کے ساتھ جو انہوں نے کیا وہ کوئی نئی بات نہیں ہے ہمیں حیرانگی نہیں ہوئی کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ آپ اس پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں جو نے پاکستان کی عالی عدالت کے اوپر اٹیک کیا آپ اس پارٹی کے میمبر ہیں جنہوں نے پاکستان کے اندر مارٹل ٹاؤن کے اندر نہتی حاملہ خواتین کے اوپر اٹیک کیا تو ہمارے لیے یہ حیران کن بات نہیں ہے لیکن تکلیف کے عمل ہے پاکستان کی پوری عوام کری کال اسیمبلی میں سب کچھ وزیراعظم کی ہدایت پر ہوا نونلی کے راہنمائے احسان اقبال نے الزام آئد کیا پریس کانفرنس میں انکشاف کیا کہ وزیراعظم ناراض ہیں کہ سپیکر نے اسیمبلی کا اشلاس کیوں ملتوی کیا ہلر بازی نے خلل کیوں ڈالی شہباز شریف کا مائک کیوں بن نہیں کیا سپیکر اسد کیسر اب وزیراعظم کے سامنے صفائی پیش کرنے گئے ہیں سنا یہ ہے کہ سپیکر کی تلبی یہ ہوئی ہے کہ جب ہمارے وزراء ہلڑ بازی کر رہے تھے تو تم نے اسیمبلی کا اجلاس ایڈجین کیوں کیا وہ اس بات کی صفائی دینے گئے ہیں وہاں پہ کہ وزیراعظم خفا ہے کہ جو ہلڑ بازی ہو رہی تھی اس کو کیوں اس میں خلل ڈالا ہے اجلاس برخواست کر کے اور شہباز شریف صاحب کی تقریر جو ہے وہ کیوں جاری رہی ہے اس کی صفائی پیش کرنے گئے ہیں سپیکر صاحب وزیراعظم صاحب کے پاس یہ کل کا آپریشن عمران نیازی صاحب کی براہ راست ہدایات اور نگرانی پر ہوا ہے پارلیمنٹ میں جو کچھ ہوا افسوسناک تھا پیپس پارٹی اور نون لیگ نے ماضی میں لڑائی جھگڑے کرنے کی روایت قائم کی تھی آپوزیشن کا کردار جمہوریت اور ملک دونوں کے لیے منفی رہا ہے وزیر سائنس اینڈ ٹکنالوجی شبلی فراس کی گولہ باری کہا وزیر خزانہ کی بجٹ تقریر میں مداخلت سے آپوزیشن نے ہنگامہ آرائی کی ابتداء کی آپوزیشن کی مسائل پر بات کرنے کے بجائے ایوان کی کارروائی میں مفداخلت ہمیشہ کی روش ہے پارلیمنٹ میں جو کچھ ہوا افسوسناک تھا پیپس پارٹی اور نون لیگ نے ماضی میں لڑائی جھگڑے کرنے کی روایت قائم کی تھی آپوزیشن کا کردار جمہوریت اور ملک دونوں کے لیے منفی رہا ہے وزیر سائنس اینڈ ٹکنالوجی شبلی فراس کی گولہ باری کہا وزیر خزانہ کی بجٹ تقریر میں مداخلت سے آپوزیشن نے ہنگامہ آرائی کی ابتداء کی افسوسناک تھا لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اگر آپ ماضی میں جائیں تو یہ پاکستان مسلم بیٹ میں اور پاکستان ایپنس پارٹی یہ لوگ انہوں نے تو کل کتابیں پرکی گئیں نوٹ ایٹ کی یہ ہونا چاہیے لیکن یہ ماضی میں ان کی ایک جو انہوں نے پریسیڈنٹ سیٹ کیے ہیں پارلیمنٹ میں اس قسم کی مسکی کرنے کی پرووک کرنا بجائے ایشوز پہ ڈسکس کرنے کے ایک ڈسرپ کرنا کام نہ کرنے دینا پارلیمنٹ کی جو کاروائی ہے اس میں محل ہونا تو جو اپوزیشن کا جو رول ہے وہ بڑا نیگیٹیف ہے اور وہ جمبوریت کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے اور میرا حال ہے ملکلی بھی ٹھیک نہیں ہے کیونکہ بجٹ تقدیر کے وقت بھی خانیس میں سے جب بجٹ پریش کر رہے تھے اس وقت بھی ان کی تقدیر کو مقل ہونا یہی ظاہر کرتا ہے کہ انہوں نے اس چیز کا ابتدا بھی کی اور کل پھر ہم نے جو دیکھا اس میں اس کے ناظرین پاکستانی قوم کی حالت دن بدن بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے عمران خان کے مطابق سب کچھ بہتر ہوا تو پھر پیٹرول، روٹی، عدویات اور دوسری چیزیں مہنگے کیوں ہو رہی ہیں پارلیمنٹ میں جالی حکمران اپنے ہی جالی بجٹ کی کوپیاں پھیک رہے ہیں لیگی صبح صدر انجینئر امیر مقام کا یہ کہنا تھا مسلم لگ نون نے کونسی چوری کی ہے کسی کو معلوم نہیں بڑے بڑے چور شگر مافیا اور دوسرے چور باہر پھر رہے ہیں بھئی آپ نے شباز شریف کی تقریر اگر مریم صفدر گروپ نہیں سننا چاہتا تھا تو وہ باہر چلا جاتا لیکن یہ کس قسم کے روئیوں کو جو ہے وہ پرمان چڑھا رہے ہیں پارلیمنٹ میں پیش آنے والا ناخشگوار واقعہ قابل مضمت ہے اخلاقیات کا درس دینے والوں نے ہی پارلیمنٹ کا چہرہ مسک کیا ہے باب نے خصوصی شہباز گل کہتے ہیں نواز شریف نے چھانگا مانگا کی سیاست متعارف کروا کا پارلیمنٹ کے وقار کو مجروح کیا پارلیمنٹ کے ٹھیکے داروں نے خاتون کے لیے پیلی ٹیکسی جیسے شرمناک الفاظ استعمال کیے شہباز گل نے کہا کہ آپوزیشن نے وزیراعظم کی پہلی تقریر پر ہی پارلیمنٹ کو پارلیمنٹ کو مچھلی بازار بنائے رکھا مجھے وہ وقت یاد آ رہا ہے جب نواز شریف صاحب نے اپنی تقریر شروع کی تھی ان الفاظ کے ساتھ کہ یہ جو پیلی ٹیکسی ہے اور جیسے ہی ان کے موں سے یہ الفاظ نکلے تھے اس وقت کی حضب اختلاف جماعت جو ہے انہوں نے احتجاج کیا بائیک آٹ کیا اور وہ ایوان سے نکل گئے کہ یہ ان کا وطیرہ ہے شریفوں کا ہمیشہ سے یہ کریکٹر اسیسینیشن کی گھنڈا گردی کی دوسروں کی عزت خراب کرنے کی دوسروں کے اوپر جھوٹے الزامات لگانے کی سیاست پاکستان مسلم لیگ مون نے شروع کی ہے یہ اصل میں شریف خاندان کی امام پر ہوا ہے اور آج آپ کو وابیلا کرتے بھی یہی نظر آ رہے ہیں لیکن ان کو یہ پتا نہیں ہے کہ جب آپ دالی گلوچ کرتے ہیں تو آپ کا نام ماضی میں رہ جاتا ہے سیمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو وفت کے ہمراہ اوپوزیشن لیڈر شہباز شریف کے چیمبر پہنچ گئے دونوں انماؤں نے گزشتہ روز ہنگام آرائی سے متعلق معاملے پر گفتگو کی شہباز شریف نے کہا کل کے واقعے سے جگہ سائی ہوئی حکومتی وزراء کا رویہ سب نے دیکھ لیا بلاول بولے پارلیمنٹ میں جو کچھ ہوا اس کی جتنی مضمت کی جائے کم ہے اسپیکر نے ایکشن لیا پی ٹی آئی کے تین آپ کے تین اور ہمارے ایک ممبر کو موکل کر دیا اب آگے کیسے بڑھنا ہے حکومت کا ایوان میں مقابلہ کیسے کرنا ہے شیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری وفت کے ہمراہ بجٹ اس جاس پر حکمت عملی تیہ کرنے کے لیے شہباز شریف کے ساتھ بیٹھ گئے بجٹ سیشن کے دوران اسپیکر کی جانب سے زبان بندی کے معاملے پر بھی صلاح مشورے کیے گئے شہباز شریف نے کہا کل پارلیمان کی تاریخ کا سیاہ ترین دن تھا حکومتی وزراء کا یہ روائیہ سب نے دیکھ لیا بلاول بھٹو نے اپوزیشن لیڈر سے یک جہتی کا اظہار کیا کہا آئندہ کی سیاسی حکمت عملی پر مشاورت کر کے مل کر عمل کریں گے اہم نشست میں بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ یوسف رضا گلانی اور راجہ پرویز اشرف بھی موجود تھے لیگی وفت میں شاہد خاکان اباسی سردار مہتاب اباسی اور رانہ سناولہ موجود تھے